اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امیدہ کے سب خیرت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچھر میں بنائیں گے چاکلیٹ کپ کیکس ویڈاوٹ اون کپ کیکس بہت ہی سوفٹ سپونجی اور بہت ہی ڈیلیشیس بنیں گے ان کپ کیکس کے لیے نہ تو ہمیں بیٹر کی ضرورت ہے نہ بٹر کی نہ ہی اون کی اور نہ ہی کسی سپیشل مولد کی تو چلیہ آئیے ٹائم ساہر کیے بغیر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے یہ کپ کیکس کا بیٹر ہم بنائیں گے جوسر بلینڈر کے جاگ میں تو سب سے پہلے ایڈ کریں گے دو انڈے جو کہ روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیں گے نیکسٹ ہم اس میں شامل کریں گے پاورڈرٹ شوگر ایک کپ اب ہم اسے اوپر سے کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بلینڈ کریں گے مکشر اقتم سموتھ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آئل ہاف کپ اس کے علاوہ دوچھ شامل کریں گے تھری فورت کپ اب ہم دوبارہ سے اسے اوپر سے کور کریں گے اور دو منٹ کے لیے اگین ہم اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تمام چیزیں اچھے سے بلینڈ کر لینے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے تھری ٹیبل سپونز بھر کر کوکو پاورڈر چٹکی بھر نمک شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے فیو ڈرابز ونیلہ ایسنس کے آپ اگر چاہیں تو اس کی جگہ چوکلیٹ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اب دوبارہ سے ہم نے ایک منٹ کے لیے اچھے سے کوکو پاورڈر کو ایک کے مکسر پر ساتھ مکس کرنا ہے اب یہاں پر ہے میرے پاس دو کپ میدہ اسے میں نے اچھے سے دو سے تین مرتبہ چھان لیا تھا اب ہم ساتھ ساتھ مکسر کو بلینڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ونس ٹیبل سپون بھر کر میدہ ایڈ کرتے جائیں گے آپ نے ایک ساتھ سارا میدہ شامل نہیں کرنا ورنہ بھی اس کی کیک کے بیٹر میں گھٹلیاں بن سکتی ہیں اس طرح سے آپ نے جگ کو اون کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ون ٹیبل سپون بھر کر میدہ شامل کرتے جانا ہے اسی طرح سے ہم تمام میدہ اس مکسر کے اندر شامل کر دیں گے اب لاس پہ ہم اس میں شامل کریں گے بیکنگ پاورڈر ون این اہاف ٹی سپون اور اچھے سے ہم اسے دوبارہ سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں وغیرہ نہ رہیں الحمدللہ ایک دم پرفیکٹ ریپن لائک کنسسٹینسی میں کپ کیکس کا بیٹر ریڈی ہے اب ان کپ کیکس کو ہم بیک کریں گے کچن کی ریگلر کپس میں جس میں کہ ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں ان کپس کو ہم اچھے سے آئل کی مدد سے گریز کر لیں گے اب کیک کا بیٹر ہم پور کریں گے کپس میں یہاں پر آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھیں جوسر بلینڈر کے جگ میں بھی ایک دم پرفیکٹ ریپن لائک کنسسٹینسی میں ہمارا کیک کا بیٹر ریڈی ہوا ہے کپس کو ہم ہاف ہی فیل کریں گے تاکہ اچھے سے ہمارے کپ کیکس رائس ہو سکیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے مزید اسی طرح کی زبدیس ریسپیز کے لیے اور مجھے کمیٹس میں آپ لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اب ہم ان کپ کیکس کو بیک کریں گے ویڈاوٹ اون کڑاہی میں تو یہاں پر منی کڑاہی کو پری ہیٹ نہیں کیا کپس کو ہم ڈریکلی ہی رکھیں گے پین میں کیونکہ یہ جو پین ہے کافی موٹے سائز کا ہے اگر آپ کوئی پتلا پتیلا یا کڑاہی یوز کریں تو آپ نیچے وائل ریک وغیرہ رکھ لیجئے گا اب ہم اسے اوپر سے کور کریں گے اور 35 منٹس کے لیے ان کپ کیکس کو بسپل سلو فلیم پر بیک کریں گے الحمدللہ بہت زبردستے ہمارے کپ کیکس بیک ہو چکے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹلی رائس ہوئے ہیں یہاں پر میں آپ کو کیک کا ٹیکسٹر دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ موئسٹ اور زبردستے ہمارے چوکلیٹی سے چوکلیٹ کپ کیکس ریڈی ہوئے ہیں آپ اسے بہت ہی آسانی کے ساتھ دی مولڈ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ کپ کیک بنا کر بچوں کو لینچ باکس میں دے سکتے ہیں ایوننگ سنیک کے طور پر سرف کر سکتی ہیں انشاءاللہ یہ آپ کی بچوں کے لیے بہت ہی ہیلڈی بھی ہیں اور ان کو بہت ہی پسانت آئیں گے آپ انہیں بنائیں اور انجوائی کریں تیل دین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ